ملکم بیک اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے ملاقات کی ہے ملاقات میں معاشی صورتحال پر غور کیا گیا وزیراعظم نے شوکت ترین کی صلحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے عبدالقادر کیا احوال رہا دیکھیں یہ ملاقات دو روز قبل وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی ہے جس میں ملکی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا اور اس ملاقات میں خاص طور پر جو حکومت کی معاشی ٹیم کے ارکان ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور معاشی پلان سے متعلق کچھ سوالات کیے گئے ہیں شوکت ترین سے کچھ سوشل میڈیا کے عراقین بھی موجود تھے اور کچھ جو شوکت ترین کی جانب سے نیجی ٹی وی جینل میں اظہار خیال کیا گیا ملکی معاشیت کے حوالے سے اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو شوکت ترین نے وضاحت دی ہے کہ ٹی وی انٹرویو میں کہی کئی باتیں صرف موجودہ حکومت سے متعلق نہیں تھی بلکہ کم دورانیا کے پروگرام میں معاشی صورتحال کی مکمل تفصیل نہیں بتائی جا سکتی تھی اس لیے ایسا تاثر گیا کہ شاید یہ ساری موجودہ حکومت کے خلاف باتیں کی گئی ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ صورتحال پر گفتگو میں ماضی کی حکومتوں کی جانب بھی اشارہ تھا وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر شوکت ترین کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شوکت ترین کو پینتیس سالوں سے جانتے ہیں وہ شوکت خانم ہسپتال کے بورڈ آف گورنر کا بھی حصہ رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ معاشی معاملات میں مزید استحقام کے لیے ان کے پاس اچھا پلان ہوگا شوکت ترین نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انچات سال کا تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا صرف ایک حل ہے اور وہ ہے جی ڈی پی گروت جسے کم از کم منفی زیرو سے بڑھا کر 6 سے 7 فیصد تک لانا ہوگا اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نئی معاشی ٹیم لا رہے ہیں اور گورنر سٹیٹ بینک کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے تو ذرائع کے مطابق شوکت ترین نے اس امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ گورنر سٹیٹ بینک نے بہترین اصلاحاتی کام کیا ہے لہٰذا فیل وقت ان کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے وزیراعظم نے بھی اس موقع پر گورنر سٹیٹ بینک کی تعریف کی ہے اور شوکت ترین سے کہا گیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر کام تیز کریں قادر بہت شکریہ